اب مسیحہ ہمارے لئے کرکٹ ٹیم کے وہ گیارہ لڑکی ہیں جو بہترین پرفارم کریں پاکستان جیسے پورا پاکستان جیسے بھی پرفارم کر رہا ہو خیر ہے لیکن وہ گیارہ لڑکی ایسی پرفارمس دکھائیں کہ ہمارے بغیر پوری دنیا کا کوئی ٹورنمنٹ ہی نہ ہو مجھے دیکھ خدا کی قسم گھن آتی ہے جب میں لوگوں کو اتنا ایکسائٹیڈ دیکھتا ہوں کرکٹ میں آج میں یہ گالوں پہ بچیوں نے لائنے لگائی ہوئی زبرے رنگ برنگے زبرے اوکی خیا کرو مت کھیلو مت کھیلو صاحب جب کھیلنے کو گراؤنڈ نہیں ہوں گا تو پھر اور بہت کچھ ہوتا ہے یہیں تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں آشاء خدا کی قسم ہسنا حرام ہونا چاہیے جو حالت ہے اب سار صاحب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کرکٹ ایکانومی اور پھر بھارت جہاں پہنچ گیا ہے کہ وہ ویٹو کرتا ہے جو اس کے فیصلے حق میں نہیں آتے تو یہ تمام فیکٹرز تو کھیل کو متاثر کر رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان سے ہٹ کے دیگر بورڈز کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے تو پھر کھیل کہاں اس میں رہ جائے گا کیل تو ہے نہیں آپ نے کا سیاست ہے پہلی بات تو یہ کہ جائگم صاحب نے جو پہلے سات آٹھ منٹ جو بات کی ہے وہ مجھے بالکل نہیں سنائی دی آخری ان کے سات آٹھ منٹ جو ہیں وہ میں نے سنے تو اس میں آخر میں انہیں جو اب میرے لئے دو تین منٹ ہی بچے ہوں گے ٹائم بتائیے گا ضرور میرا ٹائم کلکولیٹ کر کے بتائیے گا پلیس میرا ٹائم کلکولیٹ کر کے بتائیے گا پلیس پلیس بتائیے گا میرا ٹائم ٹھیک ٹھیک دیکھیں میں نے آپ پچھلے ویگ ہم پروگرم کر رہے تھے میں میں نے کہا تھا کہ ہمیں بس یا مسیحہ کی تلاش رہتی ہے یا کسی مجرم کی تلاش رہتی ہے جس کے ہم ٹوکری میں سب کوئی ڈال دیں اب مسیحہ ہمارے لئے کرکٹ ٹیم کے وہ گیارہ لڑکے ہیں جو بہترین پرفارم کریں پاکستان جیسے پورا پاکستان جیسے بھی پرفارم کر رہا خیر ہے لیکن وہ گیارہ لڑکے ایسی پرفارمس دکھائیں کہ ہمارے بغیر پوری دنیا کا کوئی ٹورنمنٹ نہ ہو یہ تو ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ ادم نکلے آپ نے ذکر کیا شروع میں کہ پی ایس ایل جب شروع ہوا تھا جب پی ایس ایل شروع ہوا تھا اس وقت پاکستان میں � 68 روپے کا آتا تھا اس وقت پاکستان کے فورن ایکشینج ریزف 17 بلین ڈالر تھے اس وقت ارزانہ ٹی وی چینل یہ نہیں بتاتے تھے کہ پاکستان آج یا کل میں ڈیفالٹ ہو جائے گا اور یہاں الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے ایک سٹیبلیٹی تھی اس لیے پاکستان میں پی ایس ایل شروع ہوا لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے بل کلنٹن نے جب اپنی الیکشن مہم شروع کی پہلا الیکشن انہیں لڑا جارج جبلیو بوش کے خلاف جارج ایچ جبلیو بوش کے خلاف بڑا جو بوش تھا اس نے عراق جنگ جیتی ہوئی تھی اور بڑا وہ کانفریڈنٹ تھا لیکن بل کلنٹن نے جو نعرہ دیا نا وہ ایک لائن تھی اس نے امریکی قوم کو بتایا کہ ہر چیز ایکانومی کے اردگرد گھومتی ہے ہم پشاور میں آج بھی کوئی غیر ملکی کسی ہوتیل میں نہیں ٹھہر سکتا اجازت ہی نہیں ہے انڈرٹن ہے کوئی غیر ملکی ٹورسٹ سوائب ایک جو سیرینہ ہوتیل ہے اس کے ہمارے ہلس سیکیورٹی کی یا فورن انویسٹمنٹ کی یا فورنرز کی یہ ویلکم ہے اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ بنا لیا اور انڈیا کے ساتھ ہم مقابلہ کریں آج سیسی میں ہم جو کچھ کہیں وہ دنیا پوری مان لے دنیا نہیں اسے مانے گی ہمارا انڈیا کے ساتھ پیریٹی کا ایک ریلیشنشپ تھا انیس سو سنتالس کے بعد ہم نے کوشش کر کے بھی رکھا انیس سو اکتر میں جب بنگلہ دیش بنا ہے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو وہ پیریٹی ختم ہو گئی جو انیس سو اٹھانوے تک جاری رہی انیس سو اٹھانوے میں جب پاکستان نے ایٹمی دماغیاں کیا ہے انڈیا کے خلاف تو ہم دوبارہ تیس سال بعد بیس سال بعد پیریٹی پہ آئے تھے انڈیا کے ساتھ لیکن کیا کہوں میں اب پھر آپ کہیں گی کہ میری سوئی اٹکی ہوئی ہے لیکن پھر ہمیں بہت زور سے کارگل آیا اور وہ کارگل دیکھ لیں اور اس کے بعد دیکھ لیں ہماری پیریٹی کدھر گئی اب ہمارے نیوکلر ویپنز کو بڑا ہم شو کرتے تھے نا کوئی پروائی نہیں کرتا ان کی اس کے بعد اللہ نے پھر ہمیں ایک موقع دیا پچھلے کون سال میں کہ سی پیک انڈیا کے ساتھ شروع کیا چائنہ کے ساتھ شروع کیا تاکہ تھوڑی یہاں کوئی انویسمنٹ نہیں آ رہی تھی بم دماغی یہاں پہ ہو رہے تھے لوڈ شیڈنگ یہاں پہ تھی کوئی فورنر بھی نہیں یہاں پہ آتا تھا دوزار تیرہ میں اتنے یہاں پہ بم دماغی ہو رہے تھے وہ سی پیک شروع ہوا تو ہمیں کچھ لوگوں کو بہت زور سے امران پروجیکٹ آ گیا اب آپ مجھے بتائیں کیا ہم دنیا کے لارلے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ جو مرضی کرتے رہے ہیں ہم نے اس کو بنا دیا ہے ہر جگہ پہ ہم بندوکیں اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں ائرپورٹ سے باہر نکلے بندوکیں ہوتے ہیں یہاں پہ کون آئے گا اس ملک میں کون آگے اس میں انویس کرے گا پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا سے مقابلہ کر رہا ہے اب آپ شکر میں تو حیران ہوں کہ آج یہ آپ لوگ مان گئے ہیں کہ انڈیا ہم سے آگے ہے ہم تو یہ ماننے بھی تیار نہیں ہیں کہ انڈیا ہم سے آگے ہے تو جب تک آپ اپنی ایکانومی کو ٹھیک نہیں کریں گے دنیا میں آپ کی عزت نہیں ہوگی ہر جگہ بھیک مانگیں گے تو آپ کی کرکٹ کسی آئی لینڈ تو نہیں ہے نا کرکٹ الگ سے ٹرکی کرے اور کرکٹ کی وجہ سے پوری دنیا آپ کی مانے آپ کی بات مانے آپ کی ایکانومی ٹھیک ہوگی تو سب کی ٹھیک ہوگا اور فائنینشل برڈن یعنی فائنینشل جو آپ کا ویٹیج ہے وہ ہی آپ کے لئے آسانیہ کرتا ہے حسن عصار صاحب ابھی اوپے انہوں نے کہا آپ عصار صاحب نے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی اس قوم کے لئے کرکٹ بہت لی ہے اس قوم کے لئے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی گراؤنڈوں میں کھیل ہو کرکٹ ہو اور اگر کھیل نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا تو اس طریقے سے تو کھیل نہیں ہوگا ہمارے گراؤنڈ میں جب ہم مزبان ہیں تو وہ بھی ہماری مرضی نہیں کہیں دیکھیں عائشہ میں سوری جانتے ہیں لوگ مجھے نہ کرکٹ سے کوئی دلچسپی ہے نہ اس کی مجھے کچھ سمجھ ہے سو کرکٹ بغیرہ کوئی دا رکھو اس بات کا جواب علمتہ دے سکتا ہوں کہ گھٹنے کیوں ٹکے تو سیدھی سی بات ہے بی بی سوائے دفاع کے اور وہ بھی کرٹسی ایٹم بوم وہ ڈیٹرنٹ ہے بہت بڑا باقی ہم کس چوبے میں ان کے ہمپلہ ہیں ادھر چندریان ہے ادھر بندریان ہے ادھر بجلی چور ہیں کیا مطلب اہمی گھر بیٹھے چودری مجھے دیکھ خدا کی قسم گھن آتی ہے جب میں لوگوں کو اتنا ایکسائٹیڈ دیکھتا ہوں کرکٹ میں آج میں یہ گالوں پہ بچیوں نے لائنے لگائی زبرے رنگ برنگ زبرے اور کئی کھایا کرو لوگ بھوکے مر رہے ہیں کرکٹ 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 کیا آپ کا نہ سائز ملتا ہے اس کے ساتھ نہ آپ کے سسٹمز اس کا مقابلہ کرتے ہیں نہ آپ کی اکانومی نہ آپ کی موریلیٹی کوئی سر پہر ہی نہیں ہے دوستوں نے جو جو باتیں کی ہیں یہ تو پورا تھیسس ہے کس بات کا کمپیرزن یہ بہمی ایک بالکل ایک تل ہے تلوں کا بھرا ہوا مٹکہ ہو اس میں ایک تل ہے کرکٹ اس کی اپنی ملت دیکھو اس کا سائز دیکھو اس کی پروگرس دیکھو اس کی اکانومی دیکھو اس کا ورلڈ امی دیکھو اپنی اوقات دیکھو گھٹنے ٹیک دیئے گھٹنے ہیں کہا آپ کے گھٹنے ٹیک دیئے گھٹنے کرکٹ کھلو چلا واقعی موج کرو کرکٹ حسن صاحب یہ تو اب نہیں ہے کہ اگر سائز کام ہے تو ہم کرکٹ نہ کھیلیں کرکٹ تو کھیلنا ہی ہے اور ظاہری بات ہے ہمارے گراؤنڈز مت کھیلو مت کھیلو مت کھیلو سر جب کھیلنے کو گراؤنڈز نہیں ہوں گا تو پھر اور بہت کچھ ہوتا ہے یہیں تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں آشا خدا کی قسم حسنہ حرام ہونا چاہیے جو حالت ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک فیملی کی طرح ہے تو آپ کی فیملی میں کوہرام مچا ہوا ہے بچے بلک رہے ہیں لوگ زلیل ہو رہے ہیں بل جلائے جا رہے ہیں آپ ددیاں نکال رہے ہیں اور ڈانس پر مارے ہیں مجھے تو چھوڑپن لگتا ہے ہم سوری حسن صاحب کا مکتہ ہے نظر مختلف بلکل ٹھیک ہے معاشی مسائل ہیں حالات بہت خراب ہیں لیکن سب چیزیں سنی ہیں جو فیصلہ ساز ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ اگر ہم آج یہاں کھڑے ہیں کچھ ایک دن میں تو ہوا نہیں نہ دو دن میں یا چھے دن میں بار بار جو فیصلے لیے جاتے ہیں اگر ان پر نظر سانی کر کے تسلیم کر لیا جائے کہ ہم غلط کہاں تھے کیوں تھے اور اب کیسے درستگی ہونی ہے تو آگے بڑا جا سکتا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ سیاسی بیانات پر گفتگو رہے گی